وہیں مزدوروں سے جڑی اس وقت کی ایک دوسری بڑی خبر آ رہی ہے بیہار کے سیتہ مڑی سے یہاں مزدوروں نے کورنٹین سینٹر میں انگامہ کیا پرواسی مزدوروں نے سینٹر میں خراب کھانا دینے کاروں پڑایا کورنٹین سینٹر میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے کورنٹین سینٹر میں خراب کھانے کو لے کر لوگوں کا گصہ پھوٹ پڑا ہے اب یہ بیبستہ کو لے کر سوال ہے کہ آخر ایسا کیسا کھانا دیا جا رہا ہے کہ لوگ جو کورنٹین سینٹر میں رہنے کو تیار ہیں ان سے وہ کھانا کھایا نہیں جا رہا ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی چکن مانگا جا رہا ہے یا بریانی مانگی جا رہی ہے لیکن کم سے کم لوگوں کو دو وقت کا کھانا دے رہے ہیں تو وہ ڈھنگ سے ملے یہ لوگوں کی مانگ ہے بیت سڑک پر یہ پردرشن ہوا ہے حالانکہ اس پردرشن میں بھی لوگوں نے ماسک پہنایا چلی یہ کم سے کم انہوں نے ذمہ داری نبھائی ہے لیکن اس طریقے کا پردرشن یہ بھی اچھت نہیں ہے پولیس وہیں پر کھڑی ہے آپ پولیس کو بتا سکتے تھے کہہ سکتے تھے کہ یہ کھانا ٹھیک نہیں مل رہا ہے اور پرشاسن کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ایسی نوبت کیوں آ رہی ہے کہ لوگوں کو جو کورنٹین سینٹر میں رہنے پر ہیں میں سیوگ دے رہے ہیں انہیں اس طریقے سے ویروت کرنا پڑا رہا ہے نہ کبھی سینٹائز ہوتا ہے نہ کبھی ساف سفائی نہ لیٹرنگ باتھروم کبھی ساف ہوتا ہے جہاں تاہاں دیکھئے گا کترہ پانا بھائی پورا پلے گرانڈ میں دیکھئے گا پانی کا جماع ہو گیا جس کے کاران مچھر اچھر آتا ہے یہاں تک بہت ایسی آدمی دین کو ابھی تک مچھر دانی کی بھی بیوستہ نہیں کی گئی ہے خانہ میں آتنی چودہ گھنٹا پاندہ گھنٹا بھوکے رہنے کے بعد نتیج ہمارے ساتھ بنے میں دیکھئے نتیج اگر یہ لوگ بریانی چکین مٹن کچھ مانگ رہے ہوتے تو میں کہہ سکتا تھا ان سے اپیل کرتا کہ بھائی ایسا مت کیجئے کارانٹین سینٹر ہے کوئی ہوتیل تھوڑی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں چودہ پندرہ گھنٹے بھوکے رکھ کر دو لٹی دے رہے ہیں وہاں پر کوئی ساف سفائی نہیں ہے یہ ویوستہ کیوں ہے پہ دیکھیں اس طرح کی تصویریں الگ الگ جلوں سے لگاتار آ رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے آ رہی ہے جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ خود ویڈیو بنا کر اسے وائرل بھی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی جگہوں پر یہ پریشانی ہے لیکن راسترکار کا یہ کہنا ہے کہ دس ہزار کارانٹین سینٹر ہمارے چل رہے ہیں ان میں سے کچھ جگہوں پر یہ پریشانی آ رہی ہے قریب ساہ ساتھ لاکھ لوگ رہ رہے ہیں اس سینٹر میں اور اگلے کچھ دنوں میں قریب آٹھ لاکھ لوگ اور آنے ہیں سرپ 28 مئی تک تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی سنکھیا ہے جو اس طرح کے قارانٹین سینٹر میں رہ رہی ہے دوسری بات کی رہ سرکار کے کچھ ادھکاریوں سے میری بات ہو رہی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ قارانٹین سینٹر میں ہمیں کک نہیں مل پا رہے ہیں رسو یہ جو کھانا بنانے کے لیے جن کو کریں بہت پریشانی ہو رہی ہے ان کو تیار کرنے میں اس کا علاوہ جو کئی سویپر سے وہ ڈر رہے ہیں چونکہ ان کارانٹین سینٹر میں بہت زیادہ سنکرمن مل رہا ہے آپ پچھلے کئی دنوں کے آکڑوں کو دیکھیں تو ادھکانش ماملے ان سینٹر سے ہی جو سیمپل لیے جا رہے ہیں ان کے ہیں تو یہ بھی ایک ڈر ہے تھوڑی پریشانی ہے راج سرکار نے مانا بھی ہے کہ کئی جگہوں پر اس طرح کی پریشانی ہو سکتی ہے لیکن اپنی طرف سے جلہ پریشانی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن جرور یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ نوبت کیوں آنی ہے کہ وہ سرکو پہ آ رہے ہیں آخر پوری ماشینری کر کیا رہی ہے صحیح بات ہے راج سرکار کے مان لینے سے وہ بھوکا پیٹ نہیں مانتا وہ چودہ پندرہ سولہ گھنٹے جب بھوکے ہیں تو ان کا گصہ ایسے نکلے گا ہی اور یہ راج سرکار کو دیکھنا ہوگا کہ جب وہ سیوگ کر رہے ہیں کارنٹین سینٹر میں رہ کے تو کسی بھی حال میں راج سرکار کو آرینجمنٹ تو کر کے دینا ہوگا ورنہ پھر یہی ستیتی بنے گی اور یہ اور زیادہ بھائیابہ ہوگی بہت شکریہ نتیش ہم آپ ڈیڑ کے لیے آپ کے پاس لوٹیں گے مزدوروں سے جڑی ایک اور بڑی خبر مہراشتر کے وسائی سے آئی ہے وسائی میں آج کیا ہوا آپ کو پتا ہے مزدوروں کی بہت بھاری بھیڑ جھو یہ مزدور مزدوروں کی بہت لمبی لائن لگی دو گج کی دوری کا بھی خیال نہیں رکھا گیا مزدوروں کو دھوپ میں کھلے میدان میں بٹھا دیا گیا ان مزدوروں کا آدھار کارٹ دیکھ کر اور میڈیکل جانچ کے بعد بس میں بٹھایا جا رہا ہے اور سٹیشن بھیجا جا رہا ہے وہیں وسائی کی ہی طرح ممبئی کے سی ایسٹی سٹیشن